بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللذی اصراب عبدہی لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی القریم الامین پیارے اسلام بھائیو سب سے پہلے میں آپ کو ایک نسخہ ایسا بتلاؤں گا جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور میرے خیال ہے کہ آج کے دور میں بہت سارے افراد ہیں جن کو اس نسخے کی ضرورت ہے وہ نسخہ کیا ہے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ بے قسپنا میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تنگ دست بڑا رہتا ہوں قرض کے بوجھ کے نیچے بھی دبا رہتا ہوں اپنی طرف سے میں نے بڑی کوشش کی میرا قرض اتر جائے اور کم از کم مجھے دو وقت پیٹ بھر کے کھانا ہی مجھسر آ جائے لیکن بات نے بن سکی جب ہر طرف سے مایوس ہو گیا ہوں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں آپ مجھے کوئی نسخہ ایسا بتلا دے میری تنگ دستی دور ہو جائے قرض اتر جائے اور خوشحالی آ جائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمائے میرے صحابی تین کام تم کر لیا کرو کتنے کام تین کام تم کر لیا کرو تیرے گھر میں خیر و برکت کی میں زمانہ دیا دیتا ہوں صحابہ اکرام علیہ مردوان ارشاد فرماتے ہیں ہم نے اس شخص کو بڑا تنگ دست دیکھا لیکن جب اس نے نسخے پر عمل شروع کر دیا تو رب تعالیٰ نے اتنا نوازا اتنا نوازا کہ اب وہ مدینہ شریف کی گلیوں میں جھولیاں بھر بھر کے خیرات کرتا تھا دولت ختم نہیں ہوتی تھی اور میں آپ کو اپنی بات بتلاتا ہوں جب مجھے اس نسخے کا پتہ چلا تو میرے بھی حالات کچھ ایسے ہی تھے لیکن الحمدللہ جب سے میں نے عمل کیا رب نے اتنا نوازا ہے اتنا نوازا ہے کہ میں صرف ایک اشارہ کرنے لگا ہوں میں ریلوے کے اندر ملازمت کرتا تھا الحمدللہ تین حج کیے اور بائیس مرتبہ عمرے کی سعادت آصل ہوئی ہے اور جن جن کو میں نے نسخہ بتلایا جس نے اس پر عمل کیا رب نے بڑا ہی کرم کیا کوئی ایسے بندے جو بڑے کرز کے نیچے تنگ دست تھے آج کروڑ پتی بنے ہوئے ہیں آپ سوچیں کہ نسخہ پتہ نہیں کتنا کو مشکل ہوگا تو بھائی وہ سنو کون سا نسخہ ہے پہلا کام فرمایا جب گھر میں داخل ہوا کرو تو گھر والوں کو سلام کر دیا کرو کیا کرنا ہے گھر والوں کو دوسرا کام فرمایا ایک مرتبہ مجھ پر بھی سلام بھیج دیا کرو الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلالیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ تیسرا کام ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو کل ہو اللہ شریف اب یہ تینوں کام کیسے کرنے میں پریکٹیکل کر کے بتلاتا ہوں یوں سمجھو جیسے میں گھر میں داخل ہوا ہوں اونچی آواز سے کر دیا السلام علیکم اچھا گھر میں کوئی ہے پھر بھی سلام کرو گھر میں کوئی بھی نہیں پھر بھی سلام کرو اونچی ساری سلام کر دیا اور پھر آہستہ آواز سے کہہ دیا السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلالیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو واللہ آحد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفواً آحد یہ تین کام ہیں تو یہ تین کام مشکل ہیں یا آسان ہیں اونچی بولو ذرا ہو سکتا ہے آپ ازاد کے دل میں شوق پیدا ہوا ہو کہ یار میں بھی عمل کر لوں لیکن بھول بھی جائیں گے تو یاگد رکھنے کا بھی نسخہ بتلا دوں جو چاہتا ہے مجھے یہ نسخہ یاد رہے اس کو چاہیے جو بھی ملے اس سے کہہ گیا بھائی آپ بھی تین کام کر لیا کرو بھائی آپ بھی تین کام کر لیا کرو بھائی آپ بھی تین کام کر لیا کرو جب اب کسی کا بھلا چاہو گے تمہارا بھلا خود بہت ہی ہوتا چلا جائے گا اور یاد رکھنے کا دوسرا نسخہ بھی سن لو آپ گھر میں داخل ہوئے بھول گئے پھر یہاں جائے ہو میں نے تو تین کام کرنے تھے تو بھائی گھر سے پھر باہر آجو پھر داخل ہو کر تین کام کر لیا دو چار مرتبہ ایسا کرو گے انشاءاللہ تعالیٰ پھر بکہ یاد ہو جائے گا اس نسخہ کی ایک برکت اور میں آپ کو بتلا ہوں ایک جگہ ہمارے لاہور کے اندر بڑی مشہور جگہ علامہ اقبال ٹاؤن اس میں دبائی چوک ہے وہاں پر ایک بڑی آلی شان مسجد بنی ہوئی ہے اس مسجد میں بیان تھا اتفاق کی بات ہے یہ حدیث بیان کی گئی اس کے بعد اجتماع ختمہ لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے کچھ لوگ بعد میں بیٹھے ملاقات کرنے والے بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں ایک بندہ اپنے گھر سے پھر واپس آ گیا چہرہ بڑا ہشاش بشاشہ بڑا خوش ہے میں نے کہا حضرت جی آپ واپس آگئے ہیں خیر تو ہے کہنے لگا جی آپ نے جو نسخہ بتلایا اس سے میرے کئی سالوں کا بگڑا ہوا مسئلہ حل ہو گیا ہے میں حیران ہوگئے ابھی نسخہ بتلایا ابھی اس کا کون سا مسئلہ حل ہو گیا مجھے کہنے لگا حافظ صاحب میری بیوی کے ساتھ بول کلام بند تھی کئی سال ہو گئے نہ اس نے مجھے بلایا نہ میں نے اس کو بلایا تو آپ نے کہا تھا گھر میں داخل ہوتے وقت کیا کرنا ہے کہنے لگا میں نے جا کے دروازہ کھٹ کھٹایا بیوی نے دروازہ کھولا میں نے جاتے کہہ رہی ہے السلام علیکم کہنے لگا اس نے بھی مسکرا کے جواب دے دیا مارا مسئلہ حل ہو گیا میں نے کہا جس کو حقیر جان کے تم نے بھجا دیا ارے وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں نور ہے تو آؤ سرکار کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ دنیا بھی سمر جائے گی آخرت بھی سمر جائے گی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک مرتبہ ہم پھر اس کو ریپیٹ کر لیں پہلا کام کیا کرنا ہے تھوڑا سو اونچی آواز سے بولویا دوسرا کام تیسرا کام سورہ اخلال مسجد تینوں کام عمل کرو یار ایک ہمارے پنجابی میں مثل مشہور ہوتی ہے جس کام کے کرنے سے زیادہ فائدے ہوں ہم کہتے ہیں نہ لے چوپڑیاں تھے نہ لے دھو دھو میں نے کہا میرے آقا کی سنت پر عمل کرو چوپیاں بھی ملیں اور کئی کئی ملیں دیکھو گھر میں داخل دوتے وقت سلام کرو کہ دس نیکیاں سلام کرنے کی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو کہ بیس نیکیاں اس کی بھی مل جائیں گی اور سورہ اخلاص پڑھو کہ دس پارے تلاوت کرنے کا سواب یہ بھی ملتا جلا جائے گا تو برکتیں ہی برکتیں ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں شاہد فرمایا سبحان اللہذی اثرہ بعبد ہی لیلم من المسجد الحرام الیل المسجد الاقصا پاک ہے وہ ذات جس نے شیر کرائی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصا تک پیاری اسلام بھائی و واقعہ میراج آپ سنتے رہتے ہیں میں اس کی چند ایک نکتے بیان کر کے پھر اپنے اصل مقصد کے طرف آؤں گا ٹھیک ہے اللہ رب العزت کے ذاتی نام صرف اللہ ہے کیا ہے باقی اس کے صفاتی نام ہے وہ سبحان ہے وہ رحیم ہے وہ کریم ہے وہ ستار ہے وہ غفار ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ کے ابتدا میں اپنا صفاتی نام سبحان لکھا ہے سبحان اللذی اسراب عبدہی پاک ہے وہ ذات جس نے شیر کروائی اپنے بندہ خاص کو یہ لفظ سبحان استعمال کیوں کیا گیا ہے فرما ہے اس لیے کہ جو آگے واقعہ بیان ہونے لگا ہے وہ اکلوں میں آنے والا نہیں ہے لہٰذا کوئی اپنے اکل کے ترازو پر تول کر اس کا انکار نہ کر بیٹھے بلکہ یہ دیکھے کہ سیر کروانے والا کون ہے وہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے وہ اکل میں آنے والا کیوں نہیں ہے میں ایک چھوٹا سا اشارہ کروں گا آج کل سرجیوں کا موسم ہے آپ بستر میں سو رہے ہیں بستر گرم ہے باہر کوئی دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے آپ اٹھ کر دروازہ کھول کے واپس آتے ہو تو اتنے میں بستر تھنڈا ہو جاتا ہے ایسے ہی ہے نا پھر سنو ذرا بستر میں آپ سو رہے ہیں بستر گرم ہے کوئی باہر دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے آپ بستر چھوڑ کے دروازہ کھولنے جاتی ہو کھول کر واقعی ساتے ہو بستر تھنڈا ہو جاتا ہے اور سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بستر چھوڑ کر مسجد حرام سے مسجد اقصہ پھر لا مکانوں کی سیر کر کے واپس آئے بستر بھی گرم ہے وضو کا پانی بھی چل رہا ہے اور کنڈی بھی ہل رہی ہے ارے یہ اکل میں آنے والا نہیں ہے فرمائے تم نے یہ نہیں دیکھنا سیر کون کرنے گیا ہے بلکہ یہ دیکھو سیر کروانے والا کون ہے نارے تکبیر نارے رسالت نارے تحقیق نارے حیدری اچھا یہ جو سیر کروائی دن میں کروائی کہ رات میں کروائی اونچی بولو تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو اچھا جو رب تعالی رات میں سیر کروا سکتا ہے وہ دن میں نہیں کروا سکتا اونچی بولو تو دن میں کیوں نہیں کروا دی دن میں جبدیل امین علیہ السلام حاضر ہوتے ستر ہزار فرشتے ساتھ ہوتے سرکاس صلی اللہ علیہ وسلم براک پر سوار ہوتے آپ کی سواری جاتی سوارے دیکھ لیتے کسی کو انکار کی گنجائے سے نہ رہتی تو رب تعالی نے دن میں کیوں نہیں سیر کروای رات میں کیوں کروا دی بات سمجھا رہی ہے نا تو آؤ اس کا جواب سنو جواب سنو گے تو طبیعت خوش ہو جائی فرمائے رات میں سیر اس لیے کروای ہے کہ جو بغیر دیکھے واقع کی تصدیق کرے گا اس کو صدیقہ مقام دیا جائے گا بغیر دیکھے جو واقع کی تصدیق کرے گا اس کو صدیقہ مقام دیا جائے گا اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ بھی عرض کر دوں آپ نے نام سنا ہوگا زبیدہ خاتون کا یہ خریفہ حاروشید کی بیوی تھی ایک مطبع دونوں میاں بیوی سیر کرتے ہوئے آ رہے ہیں ایک طرف بحلول دانا رحمت اللہ تعالیٰ لے ریت کے اندر گھروندے بنا رہے ہیں بچے ہوتے ہیں نا ریت کے اندر پاؤں رکھے تو گھر بناتے ہیں گھروندے بنا رہے ہیں زبیدہ خاتون پوچھتے ہیں بابا جی کیا کر رہے ہو فرما لگے جنت میں محل بنا رہا ہوں کیا بنا رہا ہوں کیا لگی بابا جی بیچو گے کیا لگے ہاں کوئی خریدار آ گیا تو دے دیں گے بابا جی کتنے میں دو گے اس نے معمولی سی قیمت بتلای یوں سمجھو کہ ایک سو روپیہ بتلا دی اس نے جیب سے سو روپیہ نکالا اس کو دے دیا اور آگے چلی گئی خلیفہ ہاروشیر اندر ہی اندر برا کردنے رکھا میری بیوی بھی ایسی ہے دیکھو یہ یہاں پر گروندے بنا رہا ہے اور جنت کے محل خرید رہی ہے ایسے پیسے دے رہی ہے وہ کرتے کرتے گھر چلا گیا پھر سو گیا جب سو گیا تو رات کو خواب کے اندر جنت میں پہنچ گیا دیکھا ایک بڑا عالی شان محل بنا ہوا ہے دیکھے بڑا خوش ہوا سوچا کر باہر سے اتنا خوبصورت ہے اندر سے بتانے کیسا ہوگا لگا اندر داخل ہونے تو فرشتوں نے رو اے کدھر جا رہے تو کہاں لگا محل کو اندر سے دیکھنا کہاں نا 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 تو نہیں جا سکتا یہ تو زبیدہ خاتون کا محل ہے جو اس نے بہلول دانا سے خریدا ہے اب یہ تو صرف پکڑ کے بیٹھ گیا اوئے میری بیوی تو نمبر لے گئی پریشانی کے عالم میں جب آنکھ کھلی تو بڑا پشت آیا کہ میری بیوی تو آگے بڑھ گئی پھر سوچا کوئی بات نہیں میں بھی کل خرید لوں گا کل میں بھی خرید لوں گا کل پھر میاں بیوی سیر کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو دیکھا بہلول دانا پھر بیٹھا وہی گروندے بنا رہے ہیں آج خلیفہ آرول اشیر پوچھتا ہے بابا جی کیا کر رہے ہو فرما لے کہ جنت میں محل بنا رہا ہوں بابا جی بیچو گے کہنے لے کہاں کوئی خریدار آ گیا تو دے دوں گے کتنے پیسے لوگے کہنے لے کہ دو سلطنتیں لوں گا کتنی کہنے لے کہاں کل تو سو اربے میں دے دیا تھا آج دو سلطنتیں اتنا ریٹ بڑھا دیا ہے فرما ہے وہ بغیر دے کے سودا لے گئی تھی تو دیکھ کے سودا کرنے آیا ہے جنت کا حق دار وہی بنتا ہے جو بغیر دیکھے رب اپنالہ پر ایمان لیاتا ہے بغیر دیکھے جنت پر ایمان لاتا ہے بغیر دیکھے دلزق پر ایمان لاتا ہے اور بغیر دیکھے قبر میں حساب کتاب پر ایمان لارہا ہے وہی جنت کا حق دار بنتا ہے یو منو نبیل غیب یہاں ایک بات میں عرض کروں بہلول دانا میرے اکا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے ہے کس میں سے ہے اور غلام کی شان ہے زمین پر بیٹھ کے جنت کے محل بنا رہا ہے اور جس کو چاہتا ہے دے بھی رہا ہے ارے یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا جن کے غلاموں کو رب نے یہ شان عطا کی ہے ارے ان کے آقا کا مقام کیا ہوگا چاہے تو اشاروں سے اپنے قایہ ہی پلٹ دیں دنیا کی ارے یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا اور پھر اگلی بات سنو میرے اکا صلی اللہ علیہ وسلم براغ پر سوار ہوئے ہیں تو آپ کی سواری پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک جاتی ہے اور پھر وہاں سے آسمانوں کا صفحہ شروع ہوتا ہے جب جانا ہی آسمانوں پر تھا تو پھر سواری مکہ موظمہ سے سیدھی آسمانوں کی طرف کیوں نہیں گئی پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصہ کاہی کے لیے گئی ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ سنو گے تو آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی اگر میں یہاں پر اعلان کر دوں کہ بھائی میں رات کے تھوڑے سے حصے میں امریکہ سے ہو کر آیا ہوں آپ میں سے کوئی بندہ امریکہ سے ہو کر نہیں آیا آپ خموش رہیں گے کہ کونڈ مار رہا ہوگا جھوٹ بول رہا ہوگا کون امریکہ جا سکتا ہے اور اگر آپ میں سے کوئی بندہ امریکہ کا رہنے والا ہے وہ یہاں موجود ہے وہ کھڑا ہو جائے گا حافظ صاحب میں امریکہ سے ہو کر آئے ہو میں کہوں ہاں بھئے امریکہ سے ہو کر آئے ہوں وہ پوچھے گا جناب بتلاؤ اس کا موسم کیسا تھا اس کی عمارتیں کیسے اس کی سڑکیں کیسے تھی وہاں لوگ کیسے تھی اگر میں اس کے سوالات کا جواب صحیح دے دوں تو میرا امریکہ سے ہو کر آنا ثابت ہو جائے گا ٹھیک ہے نا جی اور اگر میں جوابات صحیح نہ دے سکوں تو پھر میرا دعویٰ یہ صحیح نہیں ہوگا اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے شیئر کرنی ہے آسمانوں کی اور آسمانوں پر کوئی گیا نہیں ہے جب سرکار فرمائیں گے میں جنت دے کے آیا ہوں دوزخ دے کے آیا ہوں لوگ کہیں گے ایسی باتیں کر رہے ہیں کون وہاں جا سکتا ہے اور جنت میں دوزخ کسی کو نے دیکھی نہیں ہے تو سوال کیسے کرے گا تصدیق کیسے ہوگی تو رب تعالیٰ نے پہلے زمینی سفر کروا دیا زمینی سفر کروا دیا مسجد حرام سے مسجد اقصہ آنے جانے میں سوا مہینہ لگتا تھا اور فرمایا کہ سرکار جب فرمائیں گے میں مسجد اقصہ سے ہو کر آیا ہوں تو مسجد اقصہ کے رہنے والے تو موجود ہوں گے وہ سوالات کریں گے محبوب جواب دے دے گا ثابت ہو جائے گا سوا مہینے کا سفر اگر رات کے تھوڑے سے اسے میں ثابت ہو سکتا ہے تو آسمانوں کے سفر کی خود ہی تصدیق ہو جائے گی لہٰذا جب پیارے اقصہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ پھر آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں ابو جہل بھاگا گیا منڈی اور بیت المقدس سے کافل آیا ہوا تھا ان کو پکڑ کے لے آیا کیلنے کہ میرا بتیجہ ایسی باتیں کرتا ہے تو تم وہاں کے رہنے والے ہو ذرا اسے سوالات کو کرو اس نے کہا فکر نہ کرو ہم سوال ہی ایسے کریں گے کہ جواب وہی دے پائے گا جو وہاں سے ہوکا رایا ہوگا کیلنے کہ ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا آگئے سامنے بیٹھ کے اب لگے سوال کرنے جی آپ مسجد اکساسی ہو کر آئے ہیں سرکاس نے فرمایا ہاں ہو کے آیا ہوں وہ کہنے کہ اچھا یہ بتلائیں اس کی کھڑکیاں کتنی تھی روشندان کتنے تھے دروازے کتنے تھے اب میں یہاں بیان کرنے آئے ہوں میں کھڑکیاں دروازے تو گننے نہیں نایا اب سرکاس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تو امامت کروانے کے لیے تشریف لے گئے تھے وہ کھڑکیاں